سواغت ہے دوستو برینڈ کی دنیا میں آج ہم بات کریں گے ستھے میو جہتے ٹو کے ٹریلر کے بارے میں جان ابراہیم ٹرپل رول میں باپ جان اور بیٹے بھی دونوں جان ایک برائی کا پرتیک ایک اچھائی کا پرتیک کچھ کچھ یاد آیا ٹرپل رول جان ابراہیم کی طرح کون سے اور ایکٹر نے کیا ہوا ہے بچن صاحب نے کیا ہوا بہیا شاید فلم کا نام مہان تھا جس میں ایک مسکرہ مطاب تھا جو ان دنوں مطاب کا ایک ہی سڑا ہوا کومیڈی سٹائل ہوتا تھا جو بہت یادہ مجھے ایریٹیٹنگ لگتا تھا بہت اس زمانے میں ہٹ تھا دوسرا مطاب تھا ایک اور اس میں نیگیٹیو پوزیٹیو فلوٹ نہیں تھا جو بیٹے تھے اس میں ایک نیگیٹیو کے آس پاس تھا براڈ سے آیا ہوتا ہے بہت سچل اسے نیگیٹیو نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو جان کی فلم کا ٹریلر ہے وہ شو کرتا ہے کلیرلی کی ایک کریکٹر ٹوٹلی نیگیٹیو ہے اور دوسرا پولیس والا دکھا رہے جو اسے روکے گا اور شاید جو بھاپ ہے وہ کسان دکھا رہے مہان میں بھی کچھ ایسے ہی مزدور ٹائپ تھا بچن بعد میں ڈاؤن بن جاتا ہے وہ پلوٹ تو نہیں ہے ایکزیکٹلی بٹ میں ٹریپل رول کا پھنٹا وہاں سے اٹھا ہوا باقی چار پانچ فچر ہوگا اور گھچڑ پچڑ پہلا ہوگا ہمارے ملاپ زویری صاحب نے جو فلم کے ڈریکٹر ہے پروڈوسر بوشن کمار جی ہے تو توفے میں ان کی جورو دیویا خوصلہ کمار جن کی کوئی تقریباً پچیس سال پہلے اب تمہارے والے وطن ساتھیوں ایک فلوپ فلم آئی تھی اکشے کمار کے ساتھ اس کے بعد ان کا ایک گانہ آیا تھا ہنی ہنی اپنے سلو بھائی کے ساتھ بھائی جان کے ساتھ گانہ چلا تھا آئیٹم نمبر تھا اچھا تھا کیوٹ لگی تھی پھر اب چالیس سال کی عمر میں دس سال کا شاید ان کا گیارہ بارہ سال کا بیٹا ہی ہوگا خود چالیس کو پار کر چکی ہے کیا کرنے آ رہی ہیں جوان لونڈوں کے ساتھ ہیروین آنے کا کیا شونک چڑھا ہے چلو میڈم پانچ ہزار کروڑ کی مالکین ہے ان کے پتی انہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے انہوں نے بوشن کمار کو کی بھائی جان مرجی جو مرجی کرو ہمارے دل کی بھی پوری کیا کرو تو وہ لگے رہتے ہیں ہیروینوں کے ساتھ اور یہ بھائی کبھی ڈریکٹر بن جاتی ہیں کبھی سنگر بن جاتی ہیں اب ایکٹریس بن گئی ہیں پھر سے فلم کی مٹی پلی تو ہی ہوگی تھی جہاں مین لیڈ ہیروین انہیں ناؤنس کیا گیا تھا ویسے ہیروین کا جان کی فلموں میں کام کوئی ہوتا نہیں ساتھے میں جیتے ون میں منوج واجپئی تھے جان کے ساتھ جنہیں اگر جان جھاپڑ نہیں اگر صرف جھاپڑ کی ہوا پاس سے نکل جائے تو سگر پیشنٹ ہے وہ بچارا واجپئی ہمارا تو اسی سے اڑکے مر جائے گا بہت ایکٹر بہت جبردست ہے اس لئے کھڑ گے آتا جان کے آگے بہت یہ ٹریلر مجھے ہائیلی ایریٹریٹنگ لگا ہے وہی نبے کی فلموں کا ڈھڑام ڈھڑوم ڈالا ہوا ہے اولپٹانگ سے وہی ہیوی ڈیوٹی ڈیالوگز بتا نہیں کون کھڑا ننگا ہے دیش کا رنگ تیرنگا ہے ایسے اولپٹانگ سے over the hype جانے والے ڈیالوگز اب بھئیا نہ وہ زمانہ ہے نہ ایسی بے سرپیر کی بکواس ایکشن فلمیں دیکھنے کوئی تھیٹر جائے گا تو میرے حساب سے تو یہ زیرو ریٹنگ ڈیزرف کرتی ہے فلم ملاب زویری نے ویسے بھی جو فلمیں بنائی ہیں ستے میں اوجہتے ہویا ایک جس میں ریدیش تھا اور شاید کیا نام ہے بھے اس کا ہو کرن جوہر والے کا سدھار تمال اترا اس کے ساتھ ایک کوئی فلم بنائی تھی اور اب یہ بنائی ہے مسالہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں بڑے مسالہ نائنٹیز کا اور نائنٹیز کو گزرے بھئیا دو دشک سے اوپر ہو چکے ہیں تو یہ چلنے والا فوربولا نہیں ہے مجھ سے تو ٹریلر بھی برداشت نہیں ہوا فلم برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے تو آرام سے گھر میں بیٹھو اور بھی ٹریلر آئے بھئیا ان کا بھی ریویو دیتا ہوں باقی میں چل رہا ہے ویسٹ انڈیز ساؤھ افریقہ کا آج ویسٹ انڈیز نے رن تو منا لی ہے بھر ٹھکائی کرنے ہیں ہینڈریکس اور آرون ڈسن تو جیت جائے گا ساؤھ افریقہ اپنے ساؤھ سے اس کا بھی ریویو دوں گا گھبراؤ مت